بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ویٹی ایم میں ہوں تارک محمود عمران خان صاحب نے آج کوئیٹا میں گفتگو کیے کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور ان کی جو حالت ہے اسے دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے ساتھ ساتھ جو فیکٹس ان فگر ایکانومی کے حوالے سے گورنمنٹ دے رہی ہے اسپیشلی گروت ریٹ کے حوالے سے اس فگرز کو جو ہے وہ اپوزیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آج بلاول صاحب نے بھی یہی بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھی یہ ایڈیٹڈ جو سٹیٹسٹک سے دیے جا رہے ہیں خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو گروت کی اپوزیشن کو یقین نہیں آرہا اور اسی وجہ سے وہ اس کو مان نہیں رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور اس وجہ سے ان کی مشکلات بڑھ گئی ہیں دوسری طرف جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس میں گزشتہ دنوں سینٹ کے اندر خود وزیر خزانہ شوقت ترین صاحب نے جو وقفہ ایسا والات کے دوران جواب دیئے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو لگ بھگ پچیس ہزار ارب کا کرس تھا جو کہ جولائی دوہزار اٹھارہ سے لے کے دسمبر دوہزار بیس تک سینٹیس ہزار ارب کا ہو گیا ہے حکومت کہتی ہے جی وہ کرزیں واپس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ساری ریپورٹ آئی ہیں کہ جی اگر آپ نے سات ارب ڈالر کا کرزہ واپس کیا ہے تو آپ نے گیر ارب ڈالر جو ہے وہ مزید لے لیا ہے اور اس میں سے کرز واپس کر دیا ہے تو مختلف قسم کے جو ورجن ہیں وہ اکانومی کے حوالے سے مہنگائی کے عداد و شمار آ رہے ہیں کل بھی آئے ہیں اور گزشتہ دنوں جو بیرو آف سٹیٹسٹک کی ریپورٹ تھی وہ بھی سامنے ہے لیکن فواہ چودے صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کی بائنگ پاور میں اضافہ ہوا ہے اگرچہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن لوگوں کی قوتیں خرید بھی بڑی ہے تو پھر یہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کس طریقے سے بڑی ہے اپوزیشن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی جو فیوچر ڈیولیپمنٹ ہے اور پی ڈی ایم کنفیوجن کا شکار نظر آتی ہے تمام معاملات پر موضوعات پر بفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر محترم جناب سائرہ عفظل طارد صاحبہ مجھے سٹوڈیو میں جوائن کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سینیٹر ڈاکٹر زرکر صاحبہ اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رکنے قومی اسمبلی محترم جناب آگر افیولہ صاحب سائرہ صاحبہ یہ جو آداد و شمار ہیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ گروتھ ریٹ آپ کو یقین نہیں آرہا کہ اتنا بڑھ گیا ہے اور اس وجہ سے آپ پریشان ہیں تو آپ ان آداد و شمار کو اپوزیشن ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے بہت شکریہ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ غلط بیان نہیں کرتے ہیں یہ ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں سو اگر آپ ان آداد و شمار کو بھی دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو اس میں کوئی حقیقت نظر آ رہی ہے کل انہوں نے جو ریلیز کیا ہے اس میں آج بھی انسلیشن جو ہے وہ ٹو ڈگٹ میں ہے اور جو اربن انسلیشن ہے وہ ففتین پوائنٹ جو فوڈ آئیٹمز کی ہے صرف وہ ففتین پوائنٹ ٹری ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران ہان صاحب کو ہم پہ ترس کھانے کی بجائے نا وہ اپنے آپ پہ اور اپنی پارٹی کے مستقبل پہ ترس کھائیں بات یہ ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ تین جون کو ہمارا پری بجٹ سیشن ہوگا اب یہ فائنینس ہے کیسی چیز ہے کہ جو کہ میں داموں کے ساتھ یا پرسپشن کے ساتھ ہمیں نہیں کرنے ہمیں فیکس بتانے ہیں ہمیں فگرس بتانے ہیں قوت خرید جو بڑھ گئی ہے وہ ان کو کہاں سے پتا چل گیا آپ کے روز جو زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں دو کروڑ بندہ ان کی حکومت آنے کے بعد غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے سوائے جو سیاسی بھرتیاں یہ درجہ چہاروں کی انہوں نے کی ہیں کیا کوئی پڑی لکھی یا کوئی اس طبقے کے لیے کوئی جاب کریشن ہوئی ہے کہ جو بچارے مارے مارے پھر رہے ہیں جن کی جابز چلی گئی ہیں میں ابھی اپنے گاؤں سے آئی ہوں جی گھنٹے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہر دو گھنٹے بعد ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹری کو اتنی گیس دی ہم نے یہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو آپ زمین بوس کرتے ہیں گراتے ہیں اور پھر جب اس میں ذرا سی بہتری آتی ہے تو آپ اس پہ بگلیں بجاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بہتری کر لی جہاں تک پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی پی ڈی ایم وقت کے یہ ایک مقصد کے لیے بنا تھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مقصد بہت واضح تھا انشاءاللہ تعالی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں اکٹھی ہو کے ان کا مقابلہ کرے گی اور مجھے ایک اور آپ کو میں عرض کروں اگر آپ تاریش بھی دیکھ لیں تو جس دن سے یہ حکومت آئی ہے جب بھی یہ بہت کمزور ہوتی ہے یا ان کے اندر کوئی انتشار پھیلتا ہے تو یہ بقاعدہ ایک پلان کے ساتھ ایک فیل گوڈ فیکٹر کی طرح یہ کوئی ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور پھر یہ اس کا ڈھول بچاتے ہیں اور اپنی اچیزمنٹ شو کرتے ہیں کوئی ایک پروگرام آپ مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں ہم دس ڈیم بنا رہے ہیں کس طرح بنا رہے ہیں تاریش قواہ ہے کہ محمد ڈیم کی زمین کس نے لی بھاشا ڈیم کے لی الوکیشن کس نے کیا اور ریلیس بھی کیا ان کا جوان پروگرام ان کا اساس پروگرام ان کا ہیلتھ انشورنس پروگرام یہ تینوں کیا ہیں اس لیے ہم ان کی ہر چیز کو ڈاؤٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ماضی سے لے کے اب تک دیکھ لیں ایک تو جو یہ کہتے رہے وہ یہ کر نہیں رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایکانومی مطلب آج سے تین مہینے پہلے حالات کیا تھے اور ایک دم سے ان کے اپنے موجودہ وزیر خزانہ جس دن آئے بلکہ آنے سے پہلے بھی آپ ان کے تمام انٹرویوز دیکھ لیں انہوں نے بتایا کہ معیشت کی زبون حالی کیا ہے یہ جو کرزہ ہم پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرزے چڑھائے اب تو بچہ بچہ پاکستان کا دیکھ رہے انہوں نے خود سینٹ میں ساہرہ صاحبہ جواب دیا ہے وہ پوچھیں گے ڈاکٹر زرکا سے میں پہلے آغا صاحب کا بھی پوائنٹ لے لوں تاکہ پھر یہ ان کا جواب دیکھیں آغا صاحب بلاول صاحب بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایڈیٹڈ آداد و شمار ہیں چار پرسنٹ گروت نہیں ہے لیکن آج فروغ حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ بلاول صاحب سندھ میں تو مہنگائی کو کنٹرول کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ فروغ حبیب ہمارے بھائی ہیں اپنے قط کے حساب سے بات کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں مہنگائی کنٹرول کونسی چیز پر ہم کریں اس چیزوں پر کریں کہ مثال کے طور پر جو چینی کا ریٹ جس پر ان لوگوں نے اتنا بڑا ڈراما رچا کے آخر میں این آر او دیا جانگیر سرین کو اس چینی کی قیمت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ این آر او دیا یا لیا چھوڑ دو صرف وہ ریٹ ہی کم کر دیں جو چینی کا ریٹ ہے کیا وہ اب کم آ چکا ہے کیا وہ سستی ہو گئی آج یہ چینی کا اور شگر کا ریٹ کلیر کر دیں ہم ریٹ ہمارے پاس گورنمنٹ انتظامی ہمارے پاس ہے ہم نیچے لیاتے ہیں آپ نے جو یوٹلیٹی سٹور کے ریٹ سے وہی ہمیں کلیر کر کے دیتے ہیں اسی پہ ہم ساری چیزیں لیاتے ہیں بات یہ ہے یہ جس طرح ہماری بہن نے آپ کو بڑی ایک تفصیل سے ان کی چار شیٹ دیئے یہ حقیقت ہے کہ یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں ان کو کہیں کہ ہم ہماری برابری ہمارا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں ہم چون کے بکولے آپ کے چور بھی تھے اور نالائک بھی تھے آپ پرشتے بھی ہیں اور لائک بھی ہیں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دے دیں کہ جی یہ ہم کام لے کے ہیں جس طرح ڈیمو کا ہماری بہن نے آپ کو گنوایا اسی طرح یہ جو تین پروگرام جو آر لیڈی شہید بیوی کے پروگرام دے شہید بے نظیر انکم سپورٹ وہ چھوڑا کے لوگوں نے نام چینج کر کوئی ایک چیز یہ دکھائیں کہ یہ باعث کروہ عوام کیلئے لے جا ہے فگرز آتے ہیں آغا صاحب وہ کہتے ہیں جی گروت ریٹ بڑھ گئی یہ ہو گیا یہ ڈیفیسٹ کم کر دیا ایکسپورٹ بڑھ گئی ذرہ مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئی یہ بھی تو فگرز کھوڑ کرتے تھے خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو ڈھار صاحب ہے نا یہ گورک دندا کرتے ہیں انسوں کا خان صاحب کہتے تھے کہ یہ انسوں سے مجھے آپ تسلیلی نہیں دیں عام آدمی کی لائف میں مرکار آئے خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے یہ جو تمہارے دو نمبر فگرز ہیں اس کے اوپر مجھے کوئی یقین نہیں ہے عام آدمی کی پوزیشن کیا ہے میں تو وہی خان صاحب مکھوڑ کر کے کہ کیا یہ سارے آداد و شمار جو آپ نے بتائیں اللہ کرے یہ تو کیا پاکستانی عوام کے پر کوئی فرق آیا کہ کوئی ایک بندہ کسی ایک طوبے میں کسی ایک شہر میں کہہ سکتا ہے کہ میں آج مہنگا ہوں ٹھیک سینیٹر زرکا صاحبہ صاحبہ کی بات بھی سنی اور آگا صاحب کی وہ کہتے ہیں فیکٹس ان فگر ٹھیک آپ جو مرضی دیتے ہیں عام آدمی کے پاس جائیں بندے سے پوچھیں آٹا چینی دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا کدھر سے کدھر پہنچ گئی عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آیا خود خان صاحب کہتے تھے کہ ریفلیکشن کدھر ہے تو ابھی کدھر ہے ریفلیکشن بہت اچھا لگا مجھے ان کی باتیں سن کے دیکھیں اگر اتنی دودھ اور شہد کی نیریں بہرے ہی ہوتی تو پی ٹی آئے کو لوگ لے کے کیوں آتے تین تین دفعہ یہ لوگ جمہوری حکومتیں کر چکے ہیں آئی ایم ایف کی حقیقت ان کو بتا دوں آج تک پاکستان نے جتنے لون آئی ایم ایف سے لیے ہیں فورٹی فائی پرسنٹ پی 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 کی حکومت نے لیے ہیں اور تھرٹی سیون پرسنٹ نون لیگ کی حکومت نے لیے ہیں ہم نے تو اٹھارہ فیصد لیے ہیں اور پہلے سال ہم نے گیارہ سو عرب لیے تھے پچھلے سال ہم نے ساڑھے سات سو عرب لیے ہیں اور اب اس سال ہم ساڑھے تین سو عرب سو گریجلی اور وہ زیادہ تر لون جو ہے آپ کا بلکہ زیادہ تر آپ کا جو بجٹ ہے آپ کا وہ واپس سوٹ کے پیسے پلس آپ کا جو لون ہے اس کو واپس کرنے میں جاتا ہے تو الحمدللہ یہ حکومت لے جائے گی زیرو پہ یعنی آپ جو لون لے رہے ہیں وہ ریڈیوز ہو رہا ہے اور آپ باقی انڈیکیٹرز دیکھیں دیکھیں عساق ڈار صاحب کی کیا بات تھی عساق ڈالر صاحب تھے وہ تو امپورٹ ڈریون ایکانومی چلاتے تھے یہ جو باتیں کرے نا بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے حیران ہو گئے نا کہ کہاں سے پی ٹی آئی کی عکومت ڈھائی سال میں وہ کر دکھایا جو انہوں نے تین تین دفعہ نہیں کر دکھایا تو مختلف کیا ہے مختلف ہے نیت اگر نیت آپ کی ملک کے اوپر فوکس ہے تو ریزلٹس یہی آتے ہیں جو آ رہے ہیں اب آپ دیکھئے آپ کا جو آپ کی گروت ریٹ جو جی ڈی پی سے تو یہ ماننا چاہ نہیں رہے ٹھیک ہے نہ مانیں 3.94 اب بلکہ پروجیکشن ہے کہ لاسٹ کورٹر آ جائے گا تو یہ 4.4 سے اوپر جائے گا شاید خاکان صاحب کہتے ہیں 5.3 پہ لیا اور باقے 4.3 کا کریڈٹ لے شاید خاکان صاحب یہ بات بھول گئے ہیں بلکہ ہم سب بھول جاتے ہیں کہ کووڈ کا زمانہ ہے انڈیا کی ایکانومی مائنس 7.3 پہ چلی گئے 10% سے اوپر ان کا جی ڈی پی گروت ہوتی تھی ہر سال دنیا کی بیشتر جتنی آپ کی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ان کی ایکانومی تو نیگیٹیو میں چلی گئی ہے پاکستان کو جتنی شاباش دی جائے کم ہے کہ کووڈ کو ایک تو اتنی زبردست طریقے سے ہینڈل کیا پاکستان ایک غریب مسکین فیلڈ ایکانومی کو آپ نے ادھر لے گئے کہ ہمارے لوگ روزگار چل رہے ہیں احساس پروگرام میں 1200 ارب سے زیادہ آپ نے 12.5 ملین فیملیز کو آپ نے وہ 12000 روپے جو کفالت ان کی کیتی وہ کی ہے تھوڑے چھوٹے کام نہیں اور آپ دیکھئے کہ ٹھیک ہے ایکانومی نہیں گرو کر رہی آپ کسی نمبر کو نہیں مانتے آپ مجھے بتائیں جو آپ کا میرا مقابلہ ہوتا تھا کون جی زیادہ بھڑتا ہے اب مقابلہ فرق ہے ان کو ذرا اپنی سوچ بدلنی پڑے گی اب یہ حکومت عوام پہ فوکس ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بات کر رہی تھی کہ غربت میں چلے گئے کہاں چلے گئے ہیں کپک میں جب صرف ہماری کپک میں حکومت تھی تو 30% ریڈکشن ہوئی تھی غربت میں کپک میں جب احساس پروگرام نہیں بھی تھا اب کوویڈ کے باوجود میں کہتی ہوں جتنے آپ تمغے اس حکومت کو دے دیں کوویڈ کو ہینڈل کرنے پہ دنیا کے ملک زمین گھر بھویڈ نہیں کوویڈ کی وجہ سے جس قدر برا حال دنیا میں ہوا ہے آپ ہندوستان میں دیکھیں لوگ وہاں پہ کس تکلیف میں اور ابھی جو وہاں پر حالات ہیں شکر کریں ابھی میں کسی کے ساتھ بیٹھی دوسرے ملکوں سے میڈی ویک کر کے لائیں جو بیمار لوگ ہیں پاکستان میں ہسپتالوں میں جگہ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے لوگ کہہ رہے تھے تو پاکستان میں اتنا اچھا پاہ آپ نے سات ملین ڈوزز لگا دی ہیں ویکسین کے اس کے اوپر بھی ان کی گردان ختم نہیں ہوتی پانچ ملین لوگوں کو مل چکی ہے ویکسین اب آپ انیس سال کے لوگوں کو مطلب عوام الناس کو آپ ویکسین دے رہے ہیں مفت دے رہے ہیں اور آپ اتنے زبردست کام اس ملک میں جہاں آپ اگر ویسے ریگلر ہسپتال میں چلے جائے ہیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہیلتھ کارڈز مل رہے ہیں پوری فیملی کو ایک ہیلتھ کارڈ پہ ان کو اصلی کام یہ کہ آپ کر دکھائیں شہباز شریف صاحب پچھلے سال آئے کوویڈ کے زمانے میں ارے بھائی اگر آپ نے عوام کے لئے کچھ کرنا تھا تو بھئی سڑک پہ نکلتے نا لوگوں کو ماسک دیتے غریب لوگوں کے گھروں میں جاتے نہیں کیا آپ بتائیں سندھ میں کیا ہو رہے پانی کے کتروں کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہیں اپنے وڈیروں کو دیتے ہیں کراچی ایسیل کے اندر حکومت خود آپ مجھے بتائیں یہ کراچی کا پانی کا مسئلہ جو لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا گریب لوگوں کو چھوڑ دیں انہوں نے مافیا خود انٹروڈیوز کر کے لوگوں کے ساتھ یہ حشر کی ہے چائنا کٹنگ کا تو کوئی ذکر نہ کرے لڑکانا میں جو جو ایڈز کی بیماریاں ہیں تھر کو آپ چھوڑ دیں شرافت سے ان کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاتے کہ ان کا تو کون سی کول سی دی کراچی کو سڑکوں میں اتنے بڑے بڑے گڑے ہوتے اس میں بچا گر جائے تو نظر نہ آئے تو انہوں نے کیا کیا ہے ان کا اپنا تھا سندھ سندھ کارڈ انہوں نے کھیلا انہوں نے اٹھاروی ترمیم لائی سندھ کو الگ کرنے کیا 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 کون سے دودھ نہر کی چشمے میں میں اس سے پہلے ہیلت سیکٹر کی چونکہ سائرہ صاحبہ فیڈرل منسٹر رہی ہیلت کی ان سے جواب لوں لیکن آگا صاحب کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے سنیٹر زرکا کی بات پہ 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 کومنٹ کر لیں تو سائرہ صاحبہ کی بات کو ڈنائی نہیں کرتے ہم کہتے آپ بہت اچھے ہیں میں سہرہ کہ آپ اچھے ہیں ہم برے لیکن صرف یہ بتائیں کہ لوگ کی اچھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں کتنا پرک ہے آپ نوکر کا بتا دیں ان کا شاہ پہ ان کا ہی بتا دیں کہ وہ کس خوش ہے کہتے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آپ نے لگا ہے دے ہم رہے لوگوں کو وہ تو لوگوں سے پوچھے نا وہ کس لیڈر کی لیڈر کس نے کہ خان صاحب گبرانی کی اجازت دے دے وہ کون ہیں وہ کراچی کے لوگوں نے آوازیں نہیں نہ گئی آپ نے نہیں سنی چلے سائرہ صاحب یہ جو ہیل سیکٹر کی بات انہوں نے کی اور کوویڈ اور چونکہ آپ کی تو ایکسپرٹیز ہے خود منسٹری آپ نے چلا یہ اس کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے جو ڈاکٹر زرکا نے کہا آپ مجھ سے نہ پوچھیں آپ مائک لے کے لاہور کے جو چار پانچ بڑے ہسپٹل ہے ادھر چلے جائیں ہمارے دلوں کے ڈی ایچ کیوز میں چلے جائیں کینسر کے پیشن سے لے ایک عام اوپی ڈی میں دکھانے والا فلو اور بخار کا بندہ بھی رو رہے دوائیاں ملنی بند ہو گئی ہیں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں کوویڈ کی سیچویشن بہتر ہے لیکن اگر یہ لوگ نانا ہوتے تو اس سے بھی بہتر ہوتی آپ مجھے بتائیں کوویڈ پاکستان میں جتنی ہماری عبادی ہے آیا کیسے یہ اپنے بورڈرز کو کنٹرول نہ کر سکے پاکستان میں آج بھی یوکے والا ویرینٹ جب ایران سے ہمارے پہلے وہ آئے سارے زباری اور اس کے بعد یوکے سے اور ان کے اپنے لوگوں نے حکومت کے لوگوں نے ائرپورٹ پہ پیسے لے کے پوزیٹیو پیشن کو ریلیز کیا آج یہ بات کریں ہیلتھ انشورنس کی سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس پروگرام کس نے شروع کیا اساس پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کے فگرز کو ڈبل کس نے کیا دیکھیں میری تو میں یہ کہوں گی ہم نے یہ کیا انہوں نے کہا ہم یہ کر رہے ہیں لیکن ایک ریڈیبیلٹی بھی ہوتی ہے آپ روز ٹیلی فون پہ آپ کو میسیجز آتے ہاں انہوں نے اللہ واسطے لوگوں کو کھانا بانتا انہوں نے پناہ گائیں بنا ہیں ان لوگوں کے لیے جو کام کچھ نہیں کرتے جو نشہی ہیں جو سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں ان کے لیے پناہ گائیں بن گئی ہیں ایک عزتدار اور سفید پوش آدمی کے لیے اس ملک میں رہنا مشکل ہو گیا ہے مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی فری آپ سرکاری حضرت میں جتنی دیر کوویڈ رہے گر ہمارے ہسپٹل میں جگہ تھی ایک بھی کوئی الیکٹی سرجری کس طرح ہوتی تھی انہوں نے بند کر دیا آپ کبھی وہ ڈیٹا لیں کہ وہ غریب آدمی جس کو کرونا نہیں تھا اور وہ باقی بیماریوں میں جس کو سرجری ریکوائی تھی وہ کیسے ہوا یہ اتنا نہیں کر سکے یہ کوویڈ کا ٹیسٹ پیسے پر اور تین یا چار یا جو بھی منیمم اس کا خرچہ ہے ہم نے ڈینگی نوے روپے میں کرایا تھا شوکت خانم ہم کوٹ میں عدالت یہ تو تب بھی شوکت خانم اور عمران خان کا سب کال تو تب بھی کہتا تھا ہم نے نہیں کرنے ہم نے غریب آدمی سے بھی پیسے بٹور نے لیکن شہباز صاحب ہم عدالت میں گئے اور ہم نے وہ بھی ٹیسٹ نوے روپے میں کرایا یہ مجھے بتائیں کیا کسی پروٹوکول کے بغیر کسی غریب آدمی کا ٹیسٹ مفت ہو رہے یہاں پہ لوگوں نے نوٹ شاپے تین تین چار تیار ہزار والا ٹیسٹ لوگوں نے دس ہزار میں کر آیا جو اکسی میٹر سیچوریشن ٹیک کرنے کے لیے وہ ڈھائی ہزار اس کی قیمت ہے میں نے خود اکومت کا یہ کام نہیں تھا کبھی آپ کو کسی دکان پہ کچھ شاپا پڑتا نظر آیا کہ لوگ آور پرائس بیچ رہے ہیں یا وہ دوائی جو مارکٹ میں آویلیبل ہونی چاہی یعنی کوویڈ کی سیچویشن میں بھی اتنے جھوٹ بولتے ہیں یہاں آپ کو اندازہ ہی ملک ہے جس نے پرائیویٹ ویکسین کی خریدنے کی اجازت دی ہے ریپ نے پہلے سپوٹنک کو دی آپ فائزر کو دے رہے ہیں میں آپ چلنج کرتی ہوں کہ کون سا ملک ہے جو خرید کے لوگ لگوا رہے ہیں یہ تو مطلب ہر بات نے کر لی مفت کیا دنیا میں ریسینیشن رہی انہوں نے کتنے ہسپتالوں کے بیڈز ایڈ کی اپنی تین دفعہ میں لہور میں پچھلے تیس سال سے جو ہسپتال ہیں وہ ہی ہیں پی کے لائی آخر میں بنا اور حال تو انہوں انہوں ہیلتھ میں مطلب ان کو ہی کہہ رہی ہوں لیکن اعترام سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے اپنے لیڈر تو اس کابل نہیں سمجھتے اس ملک کے کسی ہسپتال کو جس کی ہیلتھ منیسٹر تھی کہ وہاں وہ خانسی بھی کر لیں یعنی کہ ان کو محمد نواز شریف صاحب چلے گئے اپنے پلیٹ لیٹ کے چکر میں انگلینڈ اور وہاں پہ کافی اور پارٹیوں کی کوئی اینڈ نہیں ہے اور شباز شریف صاحب بھی اپنا ٹیسٹ کرانے یعنی بیس سال سے اللہ میاں ان کو زندگی صحت دے اور سب کینسر کے مریضوں کو اللہ شفا دے لیکن بیس سال سے ہم سن رہے ہیں بڑا چرچہ ہے کہ جو بھی کچھ ان کو ہے تو ایک تو ان کا علاج ہو رہا ہے ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور وہ اپنا علاج اپنا ریویو کرانے جا رہے تھے میڈیکل ریپورٹ انہوں نے ایک داخل نہیں کرائی عدالت میں کہ میں کیا کروانے جا رہا رہا ہوں تو یہ ایک بہت بڑی ہپاکرسی ہے دیکھیں جب تک آپ کے ایلیٹ اور جو آپ کی اشرافیہ ہے جب تک وہ عوام ووٹ لینے تو عوام کو بریانی بھی مل جاتی ہے عوام کو پیسے بھی دے دیتے ہیں لیکن عوام کی لیول کی ہیلتھ سرویسز تو لے کے دیکھیں بتائیں تو کہ خود کیوں نہیں کرتے یہ اتنے سال حکومت کر جیل اپنے جوگی نہیں بنا سکے ہسپتال اپنے جوگا نہیں بنا سکے انہوں نے کیا کر میں یہ تو یہ یہ پر ووٹ لینے آتے پیسے بٹورنے آتے رہتے تو یہ امریکہ اور انگلنڈ میں ہیں جہاں پر ان کی اولاد ہیں آپ دیکھیں اتنے بڑے لیڈر ان کی نار اولاد اس ملک میں نہیں خود بھی نہیں آنا چاہتے پی ڈی ایم ان کو للکارتی ہے کہ آؤ اس ملک میں آؤ اپنا کام خود کرو زرداری صاحب نے کہا پہنچے آپ یہاں پہ کوئی آنے کوئی تیار نہیں بریک لے نہیں لیکن آگا صاحب کچھ کہہ رہے تھے جی جی آف صاحب ان سے کہے چھوڑے آپ میاں صاحب کو لے کے زرداری صاحب تو یہاں بیٹھے ہو ہیں زرداری صاحب تو یہاں علاج کرو رہی ہے بات یہ کہ ہم پوچھے آپ سے کچھ آپ جواب دے کچھ ہم پوچھ آپ ساب ایک میرے آج بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج سم کے جتے ہم پیشنڈ ہوں گے آدھے سم کے ہوں گے آدھے پورے پاکستان کے ہوں گے اگر نہ ہو اسے تو میں سیاست چھوڑ دوں آج آج ساہرہ سبھا آپ ہی تو کر رہی ہیں جی ساہرہ سبھا میں ڈاکٹر زرکا بھی ایک فی میلے اور میں بھی ایک فی میلے مجھے بڑا دکھ ہوا ان کا جملہ سن کے کہ ان کی نار اولاد اس وقت ملک میں نہیں ہیں نار اولاد تو کئی اور کی بھی نہیں ہیں کسی اور کی بھی نہیں ہیں چھو اس طرح اولاد اور اس سیاست مہین آپ کی بادشاہ ہے ماشاء اللہ یہ بادشاہ شہر 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 میں ایک بریک 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 اپنے ورکر کو بنائیں اپنا چیئرمن چیئرمن پانی ایک وقفہ لیلیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو آگے کنٹینو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سینیٹر زرکا تیمور صاحبہ سائرہ عفضل طارد صاحبہ آگا رفی اللہ صاحب میرے مہمان آگا صاحب پی ٹی آئی کا جو سمجھنا ہے اور کہنا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ ان کو پولٹیکل سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرفارمنس دے رہے ہیں تو آپ کی سیاست آگے ختم ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ خوف زدہ ہیں اور اس خوف میں شور مچا رہے ہیں شور مچا کون رہا ہے بات یہ کہ ہماری لیڈیرشپ کی سٹیٹمنٹ تو سے آپ اٹھانے اس ملک کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ آگے ہو جائیں ہم آپ سپورٹ کرنے کے لیے آرہے تاکہ جس ہم اپنے اخلاف پیچھے کر ان کو بلتے کدم بڑا ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ میں آپ کیسز لیاتے ہیں اس وجہ سے معاملہ تاگیر نہیں بڑھتے مجھے دیکھیں یہ بات ہم اور تمام لوگوں کو ایک سنمنٹ ہونا چاہیے یہ نرو کی پوزیشن نہیں نرو بات یہ یہ نرو کیا جو منصر صاحب جنہوں نے پانی کا ایشو اٹھایا انہوں نے اس کے خلاف نیف کے کیسز اٹھا دیئے نیف کی ان کے خلاف برمار کر دی کیسوں کی اور وہ ان فیریہ شروع کروا دی جو ان کے والد صاحب سے مرنے سے پہلے یا ان کی فیملی میں تو یہ کام کر سکتے ہیں اینارو تو ہمیں اینارو کی ضرورت نہیں ہے جتنے مرضی یہ بنائے جتنے مرضی ہم اس ملک میں اس صوبے میں اس شہر میں اس ہی گلیوں میں ان کو ہم ملیں گے اور ان کو فیز کرنا جانتے اور اس کا الحمدلللہ بائی الیکشن سندھ میں جتنے بھی ہوئے ان کو بہت اچھی ہے پی ٹی آئی کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے تو میری زرکا بہن پہ داخل صاحبہ کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ چیز یہ ذہنی طور تر رہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پر انوائرمنٹ پی ٹی لیے ادروائز ان کے گرے ہوئے ہونے میں کوئی شک نہیں یہ گرے ہوئے ہیں تو یہ اگر صاحب اس کی وجہ ہے نہ گرنے کی یہ بھی تو ہے کہ آپ لوگ تقسیم ہیں اپوزیشن بھی ایک پیش نہیں ہم کوئی تقسیم نہیں ہے ہمارے پاس جو ایسیوز پرابیل ریزولف ہو گیا ہم ووٹ پارٹی سیاست جتنی بھی ہے ہم ہمارا پہلے جن کا بیانیا وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو انڈوس کر دیا اس کو تمام وہ پارٹیاں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان تمام لوگوں نے اس کو انڈوس کر دیا کہ ہم نے صحیح ایک فرمولہ اٹھایا تھا کہ ہمیں ان کو پارلیمان میں ٹپ ٹائم دینا چاہیے پارلیمان میں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور وہ الحمدللہ ہم نے اس میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان مسلمی نون نے پنجاب میں ان کو پورا ٹپ ٹائم دیکھے رکھا آج یہ پریشانی میں ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی کے ان کے پی ٹی آئی کے لیڈران جو ایم این ایز وہ میں آپ کو دوبارہ گئن کہوں اس سے جب آپ کہیں گے میں آپ کو کو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ ان کو ٹپ ٹائم دے رہے ہوتے ہوں تو ہماری بڑھتی ہے پرائم میں سن رہا ہوتا ہمارے کام بھی ہو ہوتے اور منسٹر صاحب بھی لائن میں لگ جاتے تھوڑے سے اپنی ٹون صحیح کر لیتے تو ہماری پرپورمس سے تو ان کے پی ٹی آئی گے میں نہیں خوش ہے آگا صاحب کہتے کہ تھوڑے بہت ایشوز تھے وہ ایک پیش پہ آگئے شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہیں ہم اور بجٹ سیشن میں آپ دیکھئے گا کہ کس طرح ان کے یہ جھوٹ اور سب چیزیں ایک مسلم لگ نون ایک پری بجٹ سیشن بھی کر رہی ہے تین جون کو جس میں یہ فگرز اور یہ سارا کچھ نے بتایا وہ بھی ہم ایکس پولیٹیکل پارٹیز کو انوائیٹ کر رہے ہیں سہر تمام پارٹیز کو انوائیٹ کر رہے ہیں ابھی آغاز صاحب نے کچھ بات کی دیکھیں یہ پچھلے تین سال سے یہ ہی بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے چور تھے مجھے صرف کوویڈ کی پوری دنیا میں آیا اور جو انڈیا کے ساتھ بار بار ہم کمپیر کرتے ہیں توبہ سکھوار کوئی ہمارا اور انڈیا کا مقابلہ ہی نہیں ہے ان کی آبادی دیکھیں ان کی کرونا کے حالات دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں جو ہم چور تھے نا اور ہم داکو تھے ہمارے زمانے میں کوئی ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں پاتا چینی پیٹرل بجلی کا ہی دیکھ لیں میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو بجلی کتنے روپے یونٹ تھی اور آج کتنے روپے یونٹ ہے کووڈ تو پوری دنیا میں آیا نا ٹھیک سو ان کے بھی آپ معاملات دیکھ لیں اور ہم اپنے بھی دیکھ لیں میں صرف میری گزارش یہ ہے کہ یہ کہنے کو تقریریں بہت اچھی لگتی ہیں سوشل میڈیا پہ پریس کانفرنسز پہ آپ ٹاک شوز پہ میں کچھ کہہ رہی ہوں یہ کچھ کہہ رہی ہیں لیکن سب سے بڑھ کے جو جو جج ہیں اور جو جواب آپ کو دیں گے وہ پاکستان کی عوام ہیں جو چھولیاں اٹھا اٹھا کہ عمران خان آگا سب کہتے ہیں اسی وجہ سے بائی الیکشن میں ہارے ہیں اور ہم لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیکھ رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی اسلامباد کی سینج کی سیٹ ہارا تھا کبھی زمنی انتخابات میں حکومت کو اس طرح مار پڑی ہے جیسے سے وقت حکومت جو ہے وہ پیسے دیتی یہ میں مانتی ہوں لیکن جو کچھ انہوں نے کیا جالی ووٹ چھپے پھر موریں لگائیں پولیس ڈال رہی تھی پولیس کے لوگ موریں لگا لگا کے وزیرہ بات میں انسپیکٹر بھی پکڑا گیا سو کوئی چیز کو یہ کہیں بولے ایک سفید پوش طبقے سے جھوٹ بولے جو اور جب یہ بار بار کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لوگ کیوں لے کے آئے ہیں تو مجھے اس وقت اتنی ہرسی آتی ہے ان کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو کون لے کے آئی اور عوام کو بھی پتہ جو بات آگا ساب نے کہا میں یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ کتنی افسوسناک بات کتنی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کی پارلیمان جو بائیس کروڑ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے تین سو چوہتر میں سے تین سو چوہتر میمبر ہیں ان میں سے ایک سو بانوے خاندانوں سے ہیں سارے آپ مجھے بتائیں یہ کیا زیب میں نے کب کہا کہ ہم کوئی فرق ہے ایک ہی ملک کا حصہ ہے پاکستان دیکھیں پاکستان جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے صرف یہ ہے کہ میرا باپ میری کوئی موروسی سیاست نہیں ہے اور ہم جو عام پاکستانی ہیں ہم آئے ہیں اپنے ملک کے لئے ہم سیٹیزن آف پاکستان ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے ہم یہاں مریں گے ہماری جہداد ہمارا جو گھر بار ہے وہ یہ پہ ہے تو یہ کس قدر سر آگا صاحب مجھے بارہ میرے کرنے دیکھیں یہ کس قدر بری بات ہے آگا صاحب میرے لئے بہت قابل اطرام میں آئے گا ہم دیکھیں بیسکلی ہم موروسی سیاست کے خلاف موروسی ایک پاکستانی کی احسیت سے کہ کیوں بھئی باپ ہوتا ہے تو اس کا بیٹا اور بیٹی ہی کیوں پارٹی میں اتنے ورکر ہیں وہ کیوں نہیں بنتے چیئر مین تو یہ جو سوچ ہے آگا صاحب بھی اتنی پاکستانی ہے جتنی میں ہوں میری امید ہے کہ ان کا بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں ہی پاکستان کے لئے آواز اٹھانی پڑے گی اور دوسری بات جو بہت جو باتیں ہوئی میں نے جواب تو دینے اپنی پارٹی میں اٹھائیں نا جانگیر ترین صاحب جاتے ہیں ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیتے ہیں پرویس خٹک صاحب میں آواز نہیں اٹھا رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بڑی اچھی باتیں کر رہی تھیں باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن ابھی جو انہوں نے بات کی ابھی کراچی کی باتیں کرتے مجھے اچھا نہیں لگ رہا آغاز صاحب میرے لئے بڑے باعث عزت ہے دیکھیں سرکلر ریلوے کراچی کا ہماری حکومت میں چل ہے دوبار مطلب جو اس کے اوپر مال مویشی اور قبضہ گروپ چڑے ہوئے تھے سٹیل مل آپ نے بند کی تھی سات سال کے بعد ہم نے چلائی گوادر چودہ سال سے بیچ رہی ہے ہر حکومت بیچ رہی ہے نہ ادھر پانی نہ بجلی بجلی لگوائی پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ دیکھیں نارے اور یہ سب باتیں ایک طرف ہیں اسی لئے پیٹ میں اتنے مروڑ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے لینا تھا تھوڑا تھوڑا نہیں زیادہ زیادہ اب تکلیف تو ہوگی کوئی بات نہیں اور یہ اس حکومت کی دلیل ہے کہ ہم نے بائی الیکشن میں اپنا وزن نہیں ڈالا دیکھیں جی آروز کے ایکس آروز پانچ لاکھ پنجاب میں ایمپلوئی ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ مجھے بتا دیں کہ کراچی میں آروز سندھ کے وہاں پہ پڑ گئی ان کو مسئیبت انہوں نے کہا بڑے ماسٹر کے پاس انہوں نے اسلامباد بھیجا اپنا کیس کیونکہ کراچی میں ان کی شنوائی نہیں ہو رہی تھی تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ہم پاکستانیوں کے لیے تکلیف دیں ہم نہیں چاہتے کہ اس سٹیل مل تو آگا سب کے الکے میں آگا سب کچھ کہہ رہے ہیں سٹیل مل پہ ان کو بتائیں کہ سٹیل مل بند پڑا ہوا ہے نہیں چلایا آپ لوگوں نے ان کی تنخائیں تو دی نا ہم نے تنخائیں تو لوگوں کی دیں ہم نہیں آپ نے پوچھا نہیں آنڈور میں جل 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 پہ روزانہ آگا سب لڑتے ہیں اسمبلی میں سب لڑتے ہیں نا کچھ کرتے نہیں سب سب پاکستان انہوں نے پانی کے اوپر انہوں نے شور کیا جواب جی آگا سب نہیں آپ سٹیل مل سٹیل مل میں ہم یہ سٹیل چلا کے دیکھ ہم ہم پاس سٹیل ہے اور پھر اس کے بعد اس وقت اگر پیسل چیز ہوئے تو میں مزوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا کیبلیٹ کے ساتھ نہیں اور سب دنیا کو پتا ہے کہ وہ کیبلیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے مزوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کم سے کم ذرکہ صاحبہ اپنی پارٹی کے انفورمیشن لے کے بیٹھیں گی تو آپ کو آسانی ہوگی آپ کو نظامت نہیں ہوگی باقی آپ ہماری بہن ہے کیونکہ پی جیئے کے انوارمنٹ کی طرف میں وہاں انوارمنٹ ایسا آپ کچھ بھی کہہ سکھے گی میں عوام سے آتی اور عوام کی یہ سوچ ہے جو میں بول رہی ہوں میرے نہ باپ نہ دادا کوئی میرا سیاسی میرا محروسی مجھے کچھ ہی ملا ساہرہ 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 پوائنٹ لینے بریک لوگوں کو پڑے لکھے ہیں جو اس ملک کا خون ہے جن کو تقریف ہے بہت جی ساہرہ 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 یہ جو بار بار ایک ہی بات کہتی ہیں کہ یہ آتے ہیں اور کھاتے ہیں اور ایک دفعہ بنتے ہیں اور یہ اتنے جیبیں بھر کے جاتے ہیں ذرا ایک نظر تو ڈالیں دائیں سبائے وزیر آزم سے لے کے تمام وفاقی کبینہ چھوڑی یہ باتیں کیا کرتی ہیں اور کونسی ایمان داری اور کونسا ورکر ہے امران ہان کونسا ورکر ہے شاہ محمود کونسا ورکر ہے جنگیر ترین کسی ایک ورکر کوئی نو نے اس الیکشن میں ٹکٹ دی ہے تو مجھے یہ بتائیں خود ڈاکٹر ذرکا کی جگہ جنگیر ترین کی بھر نے ٹکٹ دی اور یہ کاغذ واپس نہیں لے رہی تھی یہ کیا بات نہیں کرتی ہے جو اس تحصال غلط انفرمیشن میں برکر کہو ہے کوئی نظریاتی بندہ اس وقت آپ کو ان کی پہلی رو میں نظر نہیں آرہا ان کا کوئی ایسا وزیر مجھے بتائیں سو یہ جو ساری باتیں یہ باتیں کرنا آسان ہے پی ٹی آئی سوائے پیسے پی اور کرپ سن کے علاوہ کوئی اور ان کو کرنے لائے نا جو جدی پشتی چل رہے نا ان کو سائٹ پل رہے جدی پشتی لوگ ووٹ رہتے ہیں آپ نے جدی پشتی لے کے یہ پنجاب سے سارے وہ جو لوٹے ہیں اور جو مفاد پرست ہیں وہ نہ سب ہی آپ میں پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ کتنے اور باتی کتنے کاؤنٹ کر لیا کریں میں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آگا سب ڈیبیٹ کو کنکلوٹ کرتے تھوڑا سا دیکھتے کہ کیا کوئی ایسی ریو آف ہوپ ہے یا نہیں ہے ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے ویلکم بیک ناظرین آگا رفیولہ صاحب سائرہ عفظل طارد صاحب سانیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور صاحب موجود ہیں آگا صاحب آپ آگے کی طرف چلتے ہیں کیا نظر آرہ یہ بجٹ بھی منظور ہو جائے گا پوزیشن چلتی رہے گی اور پھر وہ دو آزار تئیس آ جائے گا اور الیکشن کا سینری ہو جائے گا اب ایسی چلے گا ماملہ یہ تو گورنمنٹ کو سوسنا چاہیے کہ دو آزار تئیس کے الیکشن میں جو انہوں نے عوام سے جھوٹے وعدے کی ہیں جو ان نوجوانوں سے جن کو انہوں نے خوف دی کہ ہم ایک کروڑ نوکلیہ دیں گے وہ جو پچاس لاکھ انہوں نے پتہ نہیں قبروں کا وعدہ کیا تھا یا دروں کا وعدہ کیا تھا وہ قبر تو مل گئے گرہ بھی کسی کو نہیں ملے بات یہ کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے ہم ہمارا ہماری اب آج بھی فائٹ میں یہ اللہ کرے جو شوٹر کریم کہہ رہے اللہ کرے اس اور اچھے نمبر ہو جائیں ایکانومی سے کیونکہ اگر ایکانومی صحیح ہو کیے بہت شکر کریڈٹ کی گورنمنٹ لے جائیں لیکن بائیس کروڑ عوام مجھے ان کے کریڈٹ لینے پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی بائیس کرو عوام کی اگر زندگی میں بدلا ہوتا ہے بائیس کروڑ عوام اگر اچھی زندگی گزارتے ہم ایک ہزار دفعہ کہیں کہ نہیں آپ اچھا کام کر رہے لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ دورک بندہ آپ الفاظ کا ہیر پیر کر رہے میں بولو آپ نہیں کرتے اللہ کرے میری دعا ہے آپ یہ جو بگر اور بڑھ جائے لیکن لوگوں کی زندگی اچھی کرنے کے بارے میں سوچھیں ان باتوں سے سٹاک شو میں بیٹھ کر لوگوں کو اچھا برا بول کر ناری 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 وہ کہتے ہیں آپ آئیں بیٹھیں آپ تو رکابٹے ڈالتے ہیں بیٹھتے نہیں ٹھیک آئیں چیزیں مل کے آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ہمیشہ میٹنگ سے کول بھا گیا جب ہم نے میٹنگ کے لیے تمام پارلیمانی لیڈر بیٹھے تو خان سب باگ جاتے پنجاب میں صورتحال ہے جس طریقے سے ایک گروپ بن گیا ہے جو لوگ علیدہ ہو رہے کوئی فائدہ ہو رہے دیکھیں جی کوئی بھی قدم جو کہ آئین اور قانون سے باہر ہے وہ ہم نہیں اٹھائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوکر ترین صاحب جنگی ترین صوری نے یہ سارا ہوا تو شہباز صاحب نے بھی اور ہم سب ایک بیان تھا کہ یہ تحریک انصاف درونی معاملہ ہے ایک اور ہم خیال گروپ بن رہا ہے یہ سارے جو لوگ ہیں یہ کمزور پنجاب حکومت میں جب لیڈرشپ کمزور ہوتی ہے گزار صاحب کو جتنا مرزی عمران خان وسیم اکرم پلس بنا لے لیکن ان کا کنٹرول نہیں ہے پہلی دفعہ پنجاب میں دی سیز اور سیز پیسے لے کے لگ رہے ہیں دفعہ میں جتنی بھی پرائم پوسٹنگ ہے وہ لوگ پیسے دے کے لگ آتے ہیں اور انہوں نے کمانا ہے سو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے گی اور اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں اور جو ہمارے پارٹی کا دل ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی چور دروازے سے جانے نہ دیں یہ اپنا وقت پورا کریں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ اور نیچے گر رہے ہیں اور یہ گریں لیکن ان کا ایک ایک دن پاکستان کی عوام پہ بھاری پڑ رہے سو پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں وہ روز آپ لوگ میڈیا میں اٹھاتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں اور ہم کسی کے ساتھ مل کے کوئی موف پنجاب میں تبدیلی کی نہیں کر رہے جو بھی کچھ ہوگا وہ کھلے عام ہوگا اور آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہوگا اور جو ہمارا بیانیہ ہے نا اسی کی بنیاد پہ ہوگا جہانگیر تہرین صاحب کو گروپ کل بھی انہوں نے گفت ہوگی انہوں کا انصاف ہو جانا چاہیے پھر نظیر جوہان پہ کیس ریجسٹر ہونا یہ پرشور بیلڈ ہو رہا ہے پارٹی چلے اپوزیشن تو ڈیوائیڈ ہے آپ کہاں بھی ڈیویجن ہے جمہوریت کے رنگ تو آپ کو نظر آتے رہیں گے جمہوریت سے ہم گزر رہے بارال میرا خیال ہے یہ تو ابھی پہلے بھی ہم نے بات کی کہ یہ ہوتا رہے گا اور ہر بجٹ پاس ہوتا ہے پہلے تقریریں ہوتی ہیں اپنی سینہ پیٹا جاتا ہے اپنی وہ سوشل میڈیا پر پریزنس پریشر میں کیا کرنا چاہی کیا نہیں کرنا چاہی پریشر میں جو لوگ آپ کے پی ای 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 پرائی مینیسٹر نے کیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوگا حکومت جاتی ہے جائے اور یہی صحیح اپروچ ہے جو پرائی مینیسٹر عمران خان صاحب نے اور اس پریشر میں جا سکتی ہے اس پریشر میں کوشش کر لی نا کر رہے ہیں بچار اتنی کوشش اتنی نالائک اتنی نا کار آئے اتنی اہل اپوزیشن اہل کوشش نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں پہلے جب پیڈی ایم بنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو ختم کریں گے حکومت کو نکالیں گے پیڈی ایم بنائی اس کے اوپر تھا ان کی ڈیمانڈ یہ تھی ان کے جلسے پہ لہور میں بندہ کوئی نہیں آیا ان کی اپنی اندر پھوٹ پڑی بھی تھی مدرسوں کے بچوں کو لے کے انہوں نے ظلم کرائی ان کا اپنا بندہ تو نکلتا نہیں اپنے بندہ تو کریں جو کر سکتے اپنی آپ ٹیل کی لگا دیں لگا دیں جو کرنا ہے پھر جب نہیں بنتی تو کہتے ہیں ان کو حکومت کرنے دو ہم چاہتے ہیں یہ سب بیان بازی کچھ نہیں ہونا یہ صرف اپنی پولیٹکل ریلیونس کے لیے بیٹھے ہوئے چاہتے ہیں کہ ان کی تصویر آتی رہے پارٹی بیسز پر ڈیسیجن ہوگا تو ضرور اس میں کوئی ایسا حد نہیں اگر سیم الیکشن کمیشن کے پاس بیٹھنا چاہیے ساری پارٹی پارٹی وہ ڈرافٹ لے جائیں دیکھیں باب یہ کہ الیکشن کمیشن سے ملگوانی چاہیے تجاویز اور تمام پارٹیوں کو تجاویز دیکھنے ہوتے تو اس ملک کی عوام کی ترجمانی یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے پارلیمنٹ بیس جو ہے وہ جگہ ہے اگر ہمارے کو مسائل کال چاہیے وہ صرف پارلیمنٹ میں سیرس صاحبہ لاسٹ کومنٹ اس حوالے سے الیکٹرونل ریفارمز کے حوالے دیکھیں میں یہ سمجھ کیوں کہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کر رہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے لیکن اس حکومت نے پارلیمنٹ کو ایک جنگ کا میدان بنا لی ہے اتنی پولورائزیشن ہو گئی ہے اور حکومت وقت نے بجائے صبر کرنے کے اور تھوڑا بڑا دل دکھانے کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود سب سے بڑے تانے باز آکے وہ دیتے ہیں انہوں نے محول ایسا بنا لی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اکٹھے بیٹھنی رہے پھر یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب ایک ویل ہوا تو اس میں انہوں نے کہ ہم یہ ہوا بیٹھنا چاہیے کیونکہ جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے اس ملک میں کسی انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ فری اور الیکشن کو انشور نہیں کریں گے یا کچھ بدل نہیں سکتا یہ جس کی طرف سے بعد اعتمادی پیدا ہو جائے اس کا فرط اور اس کا حق ہوتا ہے کہ اعتماد بحال کریں اعتماد بحال کریں ان کے لوگ آکے منتیں کرتے ہیں یا کوئی باتیں مناتے ہیں اور وزیراعظم صاحب پیچھے پھر ایک بیان دے دیتے ہیں سب اتاج کر دیتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بول کرنے کیلئے پوزیشن کا سپیکر کا رول آپ دیکھیں کتنا کانٹرویشل ہوگی اس اسیمبلی میں کسی ماضی کی اسیمبلی جب تک نیتیں صاف نہیں ہوگی نیت کا صاف ہونا دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی نیت صاف کے ساتھ لے کیا ہم آزر ہے کو ویلکم کرتے ہیں آپ آئیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ضرور آئیے آپ آئیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زرکا سائر آف جی آگا سب آئیں کس کے پاس ہم جاتے تو یہ بھاگ جاتے ہیں کہاں بھاگ سامنے ابھی سامنے بیٹھے ہیں ارے بھائی رہنے رہے 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 رہ 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 آئے آگا سامنے آئے آئے باتیں کرتے ہیں کہ نواز شکریہ صاحب آگرف اللہ صاحب تمام ایمانوں کا بہت شکریہ کلیسی پروڈیم میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ